اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یونیوز میں ہوں مہرین خان آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر پنزاب میں بادلوں کا نیا سپیل لاہور سمیت مختلف شہروں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش روزیداروں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے سام آباد راولپنڈی پشاور مالاکن فاٹا گلگت اور کشمیر میں بارش کا امکان کراچی میں سورج کا مزاج آج بھی بھرہم پارہ اکتالیس ڈگری کو چھو گیا ہیٹ ویو کلرڈ جاری کئی گھنٹوں کی بجلی بندش شہریوں کا جینہ محال ہو گیا کیلیکٹرک کا غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا دعوی ڈسٹرک ہسپتال چنیوٹ کا افتتہ انتظامیہ کی پھرتیاں وزیرعالہ پنجاب کی آمد سے پہلے مریضوں کو وارڈ سے نکال دیا مریض اور ان کے لوہیکین شدید گرمی میں ہسپتال کے پارک میں موجود امریکی سکول میں قیامت دھانے والے ملزم کی زمانت مسترد ٹیکسس کے ہائی سکول میں فائرنگ سے پاکستانی طلبہ سبیقہ سمیت دس افراد حلاق متعدد زخمی ہوئے تھے سابیقہ کے اہل خانہ غم سے نڈھال نواز شریف نے بہت ہی بے وکفانہ اور اہم کانہ بیان دیا رہنوما بیپلز پارٹی شرجیل میمن کہتے ہیں سیاست میں ملکی سلامتی کو دعو پر نہیں لگایا جاتا راجہ پرویز اشرف نے نواز شریف کا بیانیہ افسوسناک قرار دی دیا نکیب قتل کیس میں ملزم راؤ انوار کے بعد ڈی ایس پی کمر احمد نے بھی درخواست زمانت جمع کرا دی سرکاری وکلا کا درخواست زمانت پر نوٹیس وصول کرنے سے انکار ملزمان کو مقدمے کی نقول فرہام کر دی گئی سپریم کورٹ میں خواجہ صرف کی ناہلی کے خلاف اپیر کی سماعت پیر کو ہوگی وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودری کے خلاف توہین عدالت کیس بھی سنا جائے گا نوٹیس جاری قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج دوبارہ طلب وزیر اعظم وفاقی وزراء اور تینوں مسلح فاج کے سربراہن شرکت کریں گے علاقہ اسلامتی کنٹرول لائن پر بھارتی جاریت کا معاملہ زیر غور آئے گا رمضان میں مہگائی گا توفان سستے وزار بھی عوام کو ریلیف دینے میں رہے ناکام پھل، سبزیوں گوش اور اشیائے خورونوش کی قیمتے آسمان پر شہری پریشان اور انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کی تیاری پاکستان اور لیسٹر شیر میں دو روزہ ورم اپ میچ آج سے شروع ہوگا انگلیش کپتان جوئر روڈ کا ون ڈاؤن پوزیشن پر کھیلنے کا اعلان یو نیوز سے فیلحال اتنا ہی مزید با خبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.unews.tv